ہم نے تو بازیاں لگانے کا نام عشق راکھا دیا نے عشق بڑھا ڈاڈا کا لیکن نظرہ جی کر لو یار کر لو وقت بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں کر لو اب چلو میں چھوٹا سا اشارہ دیکھیں پھر واپس آ جاؤں جنہوں نے کیا یہ بابا صاحب بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ فرماتے جب آپ بیعت ہونے کے لئے نا خاجہ مہین الدین چشتی ہے جو میری رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئی تھی وہ بات کی بات ہے کہ حضرت نے کتو صاحب کے بعد بھیجا وہ لکھا ہے کہ اب بابا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں مرید ہونے کے لئے گیا نا تو حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لکڑی کے خوشک تنے کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں کہتے ہیں جب ان کی خدمت میں گئے نا دل میں خیال آیا اللہ ہے بھئی جنگاوالی ہے لکڑ نہ ٹیک لائے تھے لکڑ خوشک رہوے کہتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے نہ درخت پر نظر فرمائی تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا تانیاں نکل آئیں پھل پڑ گیا کہتے ہیں پھر نظر ڈالی خوشک ہو گیا آپ نے دو تین بار اس طرح کیا تو کہتے ہیں کرنے کے بعد پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید اور فقیری کرنا ہے کیا لڑا لڑائی لہنہ ہے فقیری کرنا ہے یا لڑا لڑائی لہنہ ہے کہتے ہیں میں نے حضرت کی حضور کیا ہوا فرمائے جو دی مردی خوشک رویت ہے تو ضرور ہے نورہ کرنا ہے ایک فقیری حضرت کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا او کی کاٹ فقیری والی چڑھ زولیتیں بینا پائی جو تھی اپنی مردی نہیں مردی شہنشاہ واندی چل دی فقیری نام ہے اپنی مردی کے ختم کر دینے کا حضرت کہتے ہیں حضرت نے فرمایا جا دیلی کتب کے پاس تیری خبر لے فرمائے دیلی آگیا اب کتب صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی نا تو کہتے ہیں میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھئی یہاں کوئی کتب الدین صاحب رہتی ہیں تو حضرت کی عمر کم تھی اس وقت جوانی تھی بالکل کتب صاحب کی اور بچے کھیل رہے تھے اور حضرت بیٹھے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے تو کسی نے اشارہ کر کے کہا وہ یہ ہیں کتب صاحب تو بابا صاحب فرماتے ہیں چلا لیکن دل میں پھر وسوس اللہ ہے بھئی پیرتے ملیا لیکن ملیا منڈا پیرتے ملیا لیکن ملیا منڈا فرماتے ہیں جب میں قریب گیا نا تو مجھے آپ نے کھڑا کی اور اپنے ہجرے میں چلے گئے کہتے ہیں جب باہر آئے نا تو داڑی سفیہ تھی اور بوڑے ہو چکے تھے اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہو یہاں کہ نہیں ہویا بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا میں نے کہا وہ زبور معافی دے فرمانے لگے ہو فرید تو تجھے دکاندار سے کیا لگے تجھے تو سودے سے گرز ہونی چاہیے ہاں سودا نہ ملے گا تو پھر تکلہ کرنا تجھے جوانیاں بڑا پیسے کیا لگے بہرحال باتیں تو بہت ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا کہتے ہیں میں ایک شہر میں پہنچا تو کیوں حکم یہ ہے صوفیہ کو کہ تم جس شہر میں بھی جاؤ نہ پہلے جا کے پوچھو یہاں کوئی اللہ والا ہے اگر ہے تو اس کی زیارت کرو اگر نہیں تو پھر پوچھو یہاں کسی اللہ والے کا مزار ہے تو پھر وہاں جا کے سلام پیش کرو اس کے بعد جو کرنا ہے سو کرو تو تو آپ فرماتے ہیں میں نے جاتے ہیں سب سے پہلے یہی سوال کیا میں نے کہا بھئی یہاں کوئی مرد ہے کوئی تو لوگوں نے کہا بھئی یہاں تو نہیں ہے یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپرے ایک غار ہے وہاں ایک مرد ہے ذرا مشکت ہے جاؤ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑی مشکت اٹھائی اور میں گیا پہاڑ آپ فرماتے ہیں جب غار کے موہ پہ پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک ٹانگ ہے جو گھٹنے سے کٹی پڑی ہے غار کے موہ پہ اور خوشک ہو گئی ہے گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی اس میں خوشک بالکل ہڈی پڑی ہے فرماتے ہیں میں ہم بڑا گھر آیا بھئی یہ کیا ہے کہتے ہیں خیر میں اندر گیا جا کر حضرت کی قدم بوسی کی جو کچھ پوچھنا تھا حضرت سے پوچھا حضرت نے انہائیت فرمایا کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا کہتے ہیں جب میں نکل آنا تو حضرت بھی اٹھے مجھے غار کے موہ تک چھوڑنے جانے کے لیے کہتے ہیں جب حضرت اٹھے تو پھر دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ بائر کٹی پڑی ہے حضرت کی بھی کوئی نہیں تو کہیں کوئی ایک ہی تو نہیں بات تو کہتے ہیں میں نے بڑے دفصیر کی حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں ایک باہر کٹی پڑی ہے تو کوئی معاملہ ایک تو نہیں کہیں تو کہتے ہیں رو پڑے کہتے ہیں فرید میں یہاں عبادت کر رہا تھا ریاست کر رہا تھا کر پانے کے لیے تو حضرت جی چیک تو کرتے ہیں نا اینجوبہ آیا ہے کہ نہیں ہوئی آئی چیک تو کیا جاتا ہے نا پھر پھر باتیں بنتی ہیں ایک بھی تو نہیں بن جاتی ہے کہتے ہیں بس میری بھی چیکنگ آگئی کہتے سات دن تباہ تر سے بارش برسی اور گار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے گی فرمتے آٹھوے دن اللہ نے رحمت کی اور دھوپ نکلی کہتے ہیں میں گار کے مو بیٹھا نا سورج سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا تو چیکنگ کچھا کے پکا کہتے ہیں ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی کہتے ہیں بڑی خوبصورت لگی میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اس کو جا کے نہ پھر دیکھوں کہتے ہیں بس ایسا غلبہ ہوا شہوت کا کہ عقل ہی ماری گئی ہو بھائی اس چوٹی پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل سے ہوتا ہے عورت کون سے آگئی تیرا امتحان ہے نہ کر کہتے ہیں عقل ماری گئی فرماتے ہیں میں اٹھا اور اس کے پیچھے جانے کے لیے میں نے غار سے سب سے پہلے دائیں پاؤں باہر نکالا تو پھر غیب سے آواز آئی واہ 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 یاریاں ساڈے نالتے جاندے گہرہ پیچھے یاری ساڈے نالتے جاندے گہرہ پیچھے کہتے ہیں یہی قدم تھا کہ سب سے پہلے غیر کیلئے بڑا تھا میں نے اپنے آدھ سے ہی کاڑ دی کر لو حضرت کرنے والے بڑا بڑا کچھ کر گئے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا سبرِ عیوب کیا گریہِ یعقوب کیا کر لو حضرت وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کر لو حضرت کر لو کالے وال مسافر ہوئے چٹے ہنڈے رہے لائے ویک محمد بخشا موت سنے ہی آئے کر لو کر کے تو دیکھو حضرت پھر دیکھو تو یہ ہوتا کیا ہے وہ چلے ہو وہ نہیں کر رہے تو اتنا کر رہا ہے کرو گے تو کیا کرے گا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے تو پھر یہ تو ہوئی نہیں نہ کہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا جواب پھر کیا آیا اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح تجھے ہم سے کب پیار ہے تجھے تو نیند پیاری ہے ساڈرنل تنوں کی دن پیار ہے تنوں کی نیندر پیاری ہے آج کر لو حضرت جی کر کے دیکھو پھر ہوتا کیا ہے